یہ جو ویڈوائل سمپمز ہوتے ہیں پیسنٹ پہ جب اس کو وہ پٹیکلر ڈرگ یا وہ جو بھی اس کی رواب نہیں ملتی تو کیا یہ ضروری ہے کہ میں نے کہیں یورپی مالک میں دیکھا کہ ایک دن ہم آسلو میں تھے تو وہاں پہ ہاتھ کو یہ جگہ پہ بہت سارے لوگ جمعت ہے تو میں نے کہا یہ اتنے دیر رات میں یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ سب اپنے ڈرگز لینے آئے ہیں اور پھر کلینیکل بسز آکے کھڑیں اس میں سے دکٹرز نکلے ہم سب لوگوں کو اچھاک دوست دیے which is in a one way because نورویز is a very social welfare oriented country کہ انہوں نے بچوں کو اس ڈرگ بیویس کے اندر ملویس ہیں کہ وہ crime نہ کریں کہ crime اس سے بہت ریلیٹیڈ ڈرگ بیوز ہے تو کیا آپ بہت کچھ اس طرح کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس سے بہت کنا نہیں اس میں یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ pseudo solutions ہیں جو پہلے چلتے رہے سب سے پہلے UK میں یہ باتیں ہوتی رہی کہ جو ہارڈ کوڈ ڈرگ بھی استعمال کرتے ہیں ان کو میتھاڈ آم دیں پھر سرنجے باٹنا تاکہ وہ سرنجے ایک دوسرے سے ایک چینج نہ کریں لیکن ultimately ریسرچ سے یہ ثابت ہوا کہ یہ سب چیزیں کام نہیں کرتی امریکہ میں اب ایسا بالکل کچھ نہیں ہوتا اور یہ ساری ساری جو ٹریٹمنٹ ہے وہ امریکہ سے فلو کرتی ہے دنیا کے طرف اور اب یہ چیزیں کے ایڈکس کو فسیلیٹیٹ کرنا بھی پہل سال پہلے پاکستان میں بھی کسی انجیوں نے یہ پروگرام شروع کیا تھا کہ سرنجیں باٹنا ان کو کپڑے دینا یہ کرنا وہ کرنا فرانس میں ایک شہر کے بار بستری ہوتی ہے مختلف شہر ہیں کہ جہاں لوگ بچ چلے جاتے ہیں وہ وہاں ڈرگز کرتے ہیں شہر کے لوگ ان کو کھانا پچھا دیتے ہیں آزراہ مہربانی کمرہ پچھا دیتے ہیں چیزیں پچھا دیتے ہیں گورنمنٹ بھی لگے رو اسی کام پر لیکن یہ سلوشن نہیں ہے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سی نو ٹو ڈرگز ڈرگز کو نہ کہہ دیں لیکن ایکشلی ڈرگز کو نہ کہنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو ہاں کہنا پڑے گا اچھی ایڈکیشن کو ہاں کہنا پڑے گا گرمی موابط سے اچھے تعلقات کو ہاں کہنا پڑے گا اچھے دوستوں کی دوستی کو اپنانا پڑے گا تو ہسی چیزوں کو ہاں کہنا پڑے گا جیسے ایکسرسائز کو ہاں کہنا پڑے گا تفریق کو آپ کو اپلانا پڑے گا اپنی زندگی میں وہ ایٹیچوڈ نکالنا کرے گا ذہن سے کہ تفریق کوئی گناہ ہوتی ہے یعنی بہت سے لوگوں کا ابھی بھی ایسا خیال ہے کہ زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے تسانے میں کوئی کباہت ہے خوش ہونا کوئی بری بات ہے خوش خوش سنجیدہ رہنا چاہیے خیل تماشی نہیں کرنے چاہیے تو یہ سب باتیں ان لوگوں کو سمجھ میں آرہی ہیں کہ بہت سی ان لوگوں کو ہاں کرنا پڑے گا میوزک ہے لوگ اس سے بہت اچھا ریلیکس فیل کرتے ہیں برامہ اچھا دے گا جس میں لوگ پوری طرح سے ان کے جسم میں ایک سکون کی لہریں دارتی ہیں جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے جسم میں ایک سکون اور قیفیت پیدا ہوتی ہے تو بہت ساری چیزوں کو ہمیں ہاں کرنا پڑے گا وہ جب سے نکلنے کے لئے سولیشنز ڈونڈنے پڑے گے تو پھر خبک بات چیت کرنا پڑے گا باپس پہ بیٹھ کر بات چیت کرنا بہت ضروری ہے خاص طرح پر ہماری لینکسٹر اٹھوں ہیں جو بہت ایزی میں سے ایفیکٹ ہو جاتے ہیں بکر ہماری میسیف یوتھ ہے جو جی چیزیں آپ نے کہیں اچھوٹر پسینٹ ہمارے بات چیت کرنا تو اب کیوں میسیج دینا چاہیں گے یا وہ کون سے اشارہ ہیں کہ پیرنس اپنے بچوں میں جب وہ دیکھیں تو ان کو سنجھ میں آنی چاہیے کہ شاید یہ بچہ جو ہے یا کسی قسم کی ڈرگ جو ہے اس کے بیوز اس نے شروع کیا ہے بکر ابیوز سے پہلے ہونے والے کچھ واقعات ہیں جو والدان اچھی طرح جان سکتے ہیں مسلم پہائی میں گریڈز اگر کم آنا شروع ہوئے ہیں تو لوگ سمجھتے کہ شاید ڈرگز یوز کرنی کے بعد پہائی میں جو گریڈز ہیں کام آتے ہیں ہمیں پہلے گریڈز کام آنے شروع ہوتے ہیں کلاس میں بچہ اجنبیت محسوس کرتا ہے ڈانٹ پر پڑتی ہے وہ کلاس میں نہیں جاتا کلاس کے باہر سکوئی کے باہر برسے لڑکوں کے ساتھ جو سگرٹ پی رہے ہوتے ہیں وغزہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے رحم بار ہوتی ہے ڈی ٹریک ہونے سے پٹلی سے اترنے سے معاملات خراب ہوتے ہیں اگر کسی بچے کی پہائی میں نقص آ رہا ہے یا گریڈز میچے آ رہے ہیں تو یہ بہت غورت علک بات ہے اس کے بعد بہت سیکھ باتی ہوں گی بہت سے بچے خموشی سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ تعلیم کی طرف نہیں جائیں گے تعلیم حاصل نہیں کریں گے رچول کرتے رہیں گے کم نمبر لے کے میٹرک میں آج دیکھیں میٹرک ایزلٹ آیا چانیس فیصد لوگ تو تیترس پرسنٹ نمبر بھی نہیں لے سکیں جنہوں نے نمبر لیا ہے بہت سے تھرڈ رین میں پاس ہو رہے ہیں بہت سے سیکنڈ رین میں پاس ہو رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ وہ پاس نہیں ہو رہے ہیں وہ تعلیم میں ایکچلی وہ بھی فیل ہو رہے ہیں ورنہ اگر آپ فل ٹائم سکول میں پڑھنے جاتے ہیں والدین پیسے خرچ کرتے ہیں تو فیسڈ رین تو میریمم چیز ہے جو کہ توقع کرنی چاہیے بچوں سے اور بچے لوگ خاموشی سے چیسلہ کرتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھیں گے اور والدین کو یہ خبر نہیں ہونے دیتے ہیں کئی کئی سال مسکول جاتے ہیں کالج جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں سارے گھر تحصیل بھی ہو جاتے ہیں ڈگری بھی لے لیتے ہیں لیکن ان کے اندر تعلیم بلکل موجود نہیں ہوتی آپ دیکھیں معاشرے میں ڈگریوں لے کے لئے گھر رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اس کی بجائے نہیں کہ ڈگریوں کی قبر نہیں ہے اور جس جہاں جو آپ کے لئے جائیں گے دوسرے لوگ جو بہتر تعلیم کے حامل ہیں مجھے جو آپ حاصل کریں گے یہ تک کہ ہم اس وشل سائکل میں پھرس گئے کہ آپ نے بہترین کرنا ہے آپ نے پھرس کلاس پھرسٹ آنا ہے پاکہ اس سے بہتر ہونے تو وہ تو یہیتے ہیں میں نے پھرس پھرس کی بات نہیں کہا میں بسو صرف یہ بات کی فرس ڈوین یعنی ساٹھ فیصد نمبر میں اسی فیصد نبوے فیصد کی بات نہیں کر رہا میں تو کلاس میں بھی اولانے کی بات نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تعلیم حاصل کریں نمبر جو ہے اس گیم میں نے پڑے ایک دوسرے سے آگے دوڑنے پیچھے دوڑنے کی بات نہیں ہے لیکن جس مقصد کے لئے آپ سپول جاتے ہیں وہ تعلیم ہے تو اس میں تو پھر بہت ضروری بات یہ ہے کہ بابا آپ کو نوٹ کرنا چاہیے نوٹس لینا چاہیے کہ آپ کو بچے کے اندر کیا سسوسی بات کیا ہے وہ اس کو سلیبریٹ کرنا چاہیے کہ اگر اس کے اندر ایک اچھا آٹسٹ ہے یا اس کے اندر ایک اچھا موگنی ہے اچھا اس کے اندر ایک میزیشن ہے یا ایک اچھا سپورٹ پرسن ہے اس کو دھولنا چاہیے بنسبت اس کے کہ وہ بہترین مطابق ایک دکٹر بنے یا ایک انجینئر بنے اس میں اٹیچوڈ دیا ہے اس میں ہمارے بنانا ہے جو روپ اٹی پرسن ہوں پرسن ہے یا پھر آپ نے آئی ٹی میں جانے آئی ٹی میں ہزاروں لوگ چلے گئے جس سے کہ آئی ٹی میں لوگوں کا مستقبل خراب ہوا اب بہت لوگ گبرانے لگے ہیں حالانکہ آئی ٹی میں لیکن ہمیں تھوڑا سا اپنے نظام تعلیم میں بھی تبدلی لانے کی ضرورت ہے اس سے پہلے اپنے گھر میں کچھ محول کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے کہ والدین کے ساتھ تعلقات بچے کے جو ہیں وہ خراب نہ ہونے پائیں کیونکہ جو بچہ والدین سے بھی اچھے تعلقات نہیں رکھ سکتا وہ دنیا میں اور کس سے اچھے محول